بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ کے لئے خوش رکھے آمین دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخوہوں میں اضافہ اور اپکریڈیشن کی حوالے سے حکومت پاکستان کی جانب سے کیا پیش رفت ہوئی ہے سرکاری ملازمین کی اپکریڈیشن اور ان کی تنخوہوں میں اضافہ کی حوالے سے تمام تر تفصیلات جو تازہ ترین ہیں آپ کو اسی ویڈیو میں اگاہ کروں گا لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ سرکاری ملازمین ہیں پہلی دفعہ میرے اس چینل پر آئے ہیں آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ساتھ موجود بیل آئیکن ہے اس پہ پریس کر لیجئے گا تاک میرے طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ تک بہ آسان نہیں پہنچ سکے دوستو وزارت خزانہ اور سٹیبلشمنٹ ویژن نے وفاقی ملازمین کی تنخوہوں میں اضافہ اور سکیل اپکریڈیشن پر کام شروع کر دیا ہے سٹیبلشمنٹ ویژن کے مطابق سکیل اپکریڈیشن کے لیے نئی پولیسی بنائے جائے گی تاکہ انتظامی دھانچے میں بہتری آئے اور پچیلیوں پر بچا جا سکے سٹیبلشمنٹ ویژن کے مطابق وفاقی وزارتوں کے ساتھ محکموں کے ملازمین کی سکیل بھی اپکریڈ کیے جائیں گے بسورت دیگر عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا سٹیبلشمنٹ ویژن کا متحت محکمہ ایم ایس ونگ ملازمین کے سکیل کی اپکریڈیشن کے لیے سٹیڈی کر رہا ہے وفاقی وزارتوں اور محکموں میں ایک تا سولہ گریڈ کے ایک لاکھ بتیس ہزار ملازمین ہیں جن کے سکیل اپکریڈیشن ہونے چاہیے ملازمین کے سکیل کی اپکریڈیشن سے سالانہ تین ارب بیس کروڑ روپے کا اضافی بوجھ حکومت کی اوپر پڑے گا تو یہ تھی وہ تازہ ترین صورتحال سرکاری ملازمین کی تنہوں میں اضافہ اور اپکریڈیشن کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی آتی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولئے گا مجھے نیکس ویڈیو تاک کے لیے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ